موسیقی 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 جا رہا ہے کہ یہاں پہ کوئی ویپار ہے نہیں آج کیا مانتے ہیں کہ یہاں کی دوستانی سرکاریں ہیں ویپار کریٹ کرنے میں کام نہیں کر با رہے ہیں یہاں پہ سرکاروں کا بھی کام کچھ کمجور ہی لگتا ہے ہم لوگوں کو اور دوسری چیز ہے کہ یہاں سے جتے ادیم ہی ہیں وہ دیرے دیرے کٹتے جا رہے ہیں راستان سے یہاں پہ ادیم بڑھانے کا آج کے دن کو اسکوپ نہیں نجر آتا ہے کام کرنا چاہیے سرکار کو اس وشن میں بہت اچھی بات آپ نے کہی ہے آپ جس طریقے سے تمام ساتھی آتے ہیں ایسے موقعوں پر جیون کے ساتھ سمیل سپینڈ کرتے ہیں دھارمی کی آترہ ہوئی یا آپ نے سکھ دکھ کی باتیں کرتے ہیں تو کیا عمر بڑھ جاتی ہے یہ مانے بلکل بڑھتی ہے اسی لئے آتے ہیں کہ ایک تو چنتہ گرست نہیں رہتے ہیں یہاں پر بلکل فری سب سے بڑی چیز یہ ہے اور موسم کا آنند جو یہاں پر ہے وہ آج کل بڑے شہروں میں تو نہیں ہے بہت اچھی باتیں کہیے کہ بڑے شہروں میں وہ آنند نہیں ہے جو اس مٹی میں ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں وہی مٹی ہے چاہیے وہ دھارمی کی آترہ میں ہو چاہیے اس طرح سے سکھ دکھ کی باتیں کرتے رہے ہیں آپ بتاؤ آپ شیٹوں کے شہر سے سمبن تمام شہرے رکھتے ہیں نوگڑ اچھی کسی بھومی ہے کتنے سال میں کب کب آنا ہو جاتا ہے سال میں دو بار تو ہم ہمیشہ آتے ہی ہیں جنڈلی اور پریوار کے ساتھ ہی آتے تھے اب تھوڑے سے بچوں کے حساب سے کم ہو گیا آنا لیکن جو نوالگڑ کی جو رونک پہلے تھی وہ آج کے سمیہ پہ وہ رونک نہیں ہے اور سارے سکول کولیج جوگر جو نوالگڑ میں بنے ہوئے تھے سب بڑے شیٹ لوگوں نے بنائے تھے لیکن اب وہاں پہ بھی اتنی ایکٹیویٹی نہیں ہے جو تھوڑی سی من کے اندر اشانتی رکھتی ہے سیٹ ساوکار نے سکچا کی ایک بہت بڑی الگ جگائی اس دور میں سکچا کی نیو رکھی اور آج سکاوٹی سکچا نگری بھی کھلاتا ہے تو کیا ملکہ وہ سیٹ ساوکار یا ان کی جو پربندن کمیٹی ہے وہ فوکس نہیں کر پا رہی ہے یا آپ کی نزدری میں سے کیا کرنا ہے نئی جنریشن جو ہے وہ یہاں کوئی خاص انٹریسٹ لیتی بھی نہیں ہے دوسرا پولٹکس اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ وہ پولٹکس کے اندر رہنا نہیں چاہتے اس کے قرآن سے بھی لوگوں کا یہاں آنا جانا بہت کم ہو گیا ہے بہت یہ گہری بات ہے کہ ستانی راجنیتی ہے وہ کہیں نہ کہیں اس پربندن کو پربھائید کر رہی ہے جس سے کہ تمام وہ پربندن کمیٹی جنہوں نے ورسوں سے ایجوکیشن کو بڑھایا ہے ان کی روچی کم ہو رہی ہے یہ بہت گہرا ویشہ ہے کیا ہونا چاہیے آپ کچھ آپ کو آئیڈیا دے سکتے ہیں کیا ہونا چاہیے کس طرح سے جڑا ہو ستانی پروازی آپ جیسے آپ کہانے والی پیٹی واپس جڑے یہاں کے لوگوں کی تو ڈیمانڈ ہے کہ واقعی جڑے ہیں آپ کیا مانتے ہیں نہیں اس کا کارن ہے کہ لوگوں کا انٹریسٹ ہی تھوڑا سا کم ہو گیا ہے اور پہلے کچھ ایسا تھا کہ جیسے ہی شیخ لوگ آتے تھے وہ سب حیران کرنے کے ایک پروتی بہت زیادہ تھی جو اب بلکل ختم ہو گئی ہے لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں کا انٹریسٹ نہیں ہے تھوڑا سا اس کا وہ بھی کارن ہے ایک بڑا ویلکم ہونا چاہیے اور واقعی ویلکم لوگوں کے منومت ہوتا ہے اس کو کہیں نہ کہیں وہ سارتھک دھراتل پر بھی ہونا چاہیے اس طرح کسی باتیں نکل کر آئی ہیں آپ بتاؤ آپ جس طریقے سے دھارمک نگری سے بھی جڑے ہوئے ہیں اور کہیں نہ کہ ساتھیوں کے مادم سے یہ سیکھاوٹی بھومی کے بارے میں بھی گھر ایسی جانتے ہیں مہاراست میں بھی رہتے ہیں تمام تین الگ الگ سنس کرتی ہے کیا ڈیفرینس محسوس کرتے ہو کیا فرق محسوس کرتے ہو تینوں جگہ گا مہمبئی کیا بیجنس سینٹر ہے وہاں پر ٹوٹلی بیجنس میں مینٹیلیٹی یادہ رہتی سرویس والے سرویس کسی سے آپس میں ایک دوسرے کوئی لگاؤ ایسا رہتا نہیں اور اسی لئے ہم لوگ یہاں سب ملکے اس لئے آتے ہیں کہ سب کم سے ہم دو دن چار دن ایک ساتھ ملکے رہیں باگی مہمبئی جانے کے باستہ پیرہ الگ الگ ہو جاتے ہیں تو ماتھورہ ایک دھارمک نگری سیکھاوٹی ویرو کی سیٹھوں کی نگری ہے کتنا ماتھورہ اور یہاں کی سنس کرتی میں کیا معنی مل توڑا آپ اپنے سبدوں میں بتا پائیں تو ماتھورہ اور اس میں کتنا کوئی خاص فرق نہیں ہے کتنا کوئی خاص ڈیفرنس ہے نہیں کشنی کی واقعان کے لئے آپ جس سمیں بتاتے ہیں کہ اس راجستان کی بھومی سے میرا میواڑ گھرانے کی اور انہوں نے بھکتی میں ہو کر کشنی کی پوزہ کی اس بھکتی میں گنگان گیا تو کہیں نہ کہیں پویت اس تلدی سے آپ سمبند رکھتے ہو کیا مانتے ہو کہ اپنے سبدوں میں کشنی کی اس بھکتی میں ماحول میں کچھ اور ہمارے ساتھ بتائیں آپ کی بھانی سے اس بریج بھاشا سے بریج بھاشا سے بریج بھاشا میں پوری ساتھ نہیں آتی ہے کیونکہ میں وہاں بریج میں رہا بہت کم رہا ہوں لیکن پھر بھی وہاں کی جو کشنی کے بھجن ہیں گیت ہیں اتنے لا جواب ہیں کہ مطلب اگر ان کو سن کے تھوڑا سا آدمی کہیں 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 کبھی ہو سمجھ میں آتے ہیں تو وہ بیبور ہو جاتا ہے اس میں اندر جتن دیل ہو جاتا ہے یہ خاصیت ہے وہاں کی ایک واقعہ میں آپ کے ساتھ ساجہ کرنا چاہوں جس طرح سبری مال آج کل ہی بھی ویواز چلے اس دور میں بتاتے ہیں کہ میرا بھائی جب وہاں گئے اور وہاں کی پروشوں نے کہا کہ نہیں یہاں ستریوں کی انٹری نہیں ہے تو میرا جی نے کہا کہ اندر پروش بیٹھے ہیں پروشوں کی انٹری ہے تو بھکتی بھی اس طرح اگر ان کا ایک بیخان کچھ اس طرح کی کوئی گھٹنا لیکن کہیں بھی ایسا ان کے لئے نشید نہیں ہے کہ یہاں مہیلہ نہیں آسکتی ہے تو مہیلہ کے بینہ تو وہ مطلب دھر مہدورہ ہی ہو جائے گا کیسے کریں گے رادہ تو ویسے بھی وہ دو پروشوں پہلے رادہ ہے بعد میں کرشنہ ہے پہلے رادہ ہے بعد میں کرشنہ ہے رادہ بینہ کرشنہ دورے اور مہتھورہ مرنہ کوئی بھی مندر ایسا نہیں ہوگا جہاں خالے کرشنہ کی مورتی ہوگی رادہ کی ہوگی ہی ہوگی بہت سندر بہت بڑیہ تو ایک جو ساتھیوں کا سفر ہے وہ آگے آنے والے جنہوں میں مہتھورہ بھی آپ مہتھورہ جائیں گے یہاں سے کل یہاں سے تین دن مہتھورہ رہیں گے چلو ہم ریہ جی سے بات کرتے ہیں آپ بتاؤ کئی چریٹیپلٹس سے آپ جڑے ہو کئی سنستاؤں کے مدیم سے کہیں نہ کہیں سنسکرتی کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں تمام چہرے کر رہے ہیں ہر ایک چہرے اپنی جو بھومی کا ہو وہ آدھا کر رہا ہے رویا جی کس طریقے سے کارے کر رہے ہیں یہ بھی سنسکتہ سے جڑے ہوئی ہیں پومبے میں راہستانی سنبیلن ماروڑی سنبیلن ڈی جی کتان سکول سب جگہ ہم لوگ ہیں بیونڈی میں اگریسن بون ہے رانی ستی مندیر ہے وہاں جڑے ہوئی ہیں اور یہاں پہ رامگر سکھاوٹی میں اگریسن بون ہے وہاں جڑے ہوئی ہیں سبی سنسکتہ سے جڑے ہوئی ہیں اور وہ کارے کرتے ہیں یہاں لگاتا ہے تمام سکھاوٹی کے چاہے مکنگڑو ڈنگلوہد نوالگڑو رامگر سکھاڑا رتنگڑو فتیپور اسی کر تمام چھوٹے موٹے بڑے سہر مڈاوہ تمام سہر کئی نہ کئی پرواشیوں کا بہت بڑا یوگدان ہے سکھا سے لے کر تمام دھرم سالہ ایمانو سب چیزوں میں برتمان میں جس طریقے سے لگاتار آپ کئی سنستاؤں کئی چریٹیبل ٹرسٹ کے مدام سے ان کو پھر بھی اپنے نیجی سطر پر آپ ان کو ڈونیٹ ریا جس طرح سے آپ ٹرسٹ کو چلا رہے ہیں کیا ٹریپیکل ہو گیا ہے کیا ایسی بات کوئی بات نہیں بومبی میں بہت اچھا ہے جو کسن چل رہے ہیں بیونڈی میں مہارا ستھل ہے وہاں کبھی بہت کام ہو رہے ہیں رہیستان تو خیر بڑیہ سے بڑیہ ہے ہر سال آتے ہیں رہیستان دو بار رہیستان کم سے کم آتے ہیں بہت بڑیہ جگہ ہے رہیستان جس کی آرتک ستیتی کی دشتکون میں بھی جس طرح سے بڑیہ پاری ورگ ہے کیا ہو رہا ہے واقعی نقشان والے اچھتی ہے یا سمیہ کے ساتھ میں صدار ہوگا یہ بہت کھراب بہت کھراب ہے کوئی اس طرح ایسوشن بنا کر جو بھی سرکار رہے ہیں چاہے بی جی پی کونگریس کی ایک سجھاؤ کا دور ایک پرواشی بندوق کی طرف ہونا چاہیے اس دشا میں بنا کر بنا کر کام نہیں کدھر بی بمبی رہستان بہت بہت بڑا کر سرکار کو سندیج جو آپ کے مدی جی کام تو اچھا کر رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں اور راجستان کی یلو سرکار سرکار میں اتنا جیدہ نہیں ینت ہوں لیکن اس سرکار بہت اچھا تھی یا سرکی سرکی بہت اچھی ہے رہیستان کی سرکی بہت بڑی ہے رہیستان کی سرکی سرکی سرکار نے بہت اچھا کار کیا ہے اور بلکل ہم بات بات وں کو اپنی راجستان میں جہاں بھی اپنا نیچو پلیس ہے وہاں میں ان کو بلکل بھی لینا دینا نہیں ہے وہ چاہتے بھی نہیں ہے کہ ہم لوگ آوے رہے کیونکہ بچے لوگ آنا ہی نہیں چاہتے ہیں ہریٹیز پروپرٹی میں یہاں ہوتلز ہوگر آچھا بزنس ڈاؤلپ ہو رہا ہے یا آپ فوکس نہیں کر پا رہے یا پھر واقعی آنکھڑے سہی طریقے سے آپ کے میں نہیں ہے یا پھر صرف انٹرسٹ نہیں ہے اس لئے پھر جو حویلیاں ہیں وہ سیل ہو رہی ہے ایک چبلے ینگ جنریسل جو ہماری آئی ہے ان کو بلکل بھی انٹرسٹ نہیں ہے اسی وجہ سے صرف ہم لوگ جو ہے ہماری ایج والے ان کو تھوڑا لگاو ہے حویلیسی بھی لگاو ہے راجتان میں بھی لگاو ہے ہم لوگ سال میں دو تین دپا آتے ہیں پانچ ساتھ دین ڈرکتے بھی ہیں اور فنکسن جو بھی فنکسن ہے سالہ شر بابا میں ہے جو جنو دادی کا ہے آتے رہتے ہیں آتے رہتے ہیں میں نے ایک عمر کی مشہ میں میں نے پوچھا نہیں ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ سب اسی کے آس پاس کے سب سب شینئر شیٹیزن ہیں ہم لوگ کا بھمبائی میں بھی 25 آدم کا شینئر شیٹیزن گروپ ہے اس میں جیسے گریب بچے ہوئے کی پریوار ہوئے ان کو اپنا بھارس میں امریلہ دیتے ہیں ابھی یہ ٹائم میں تیل ہے سابون ہے گھی ہے بیسن ہے آٹا ہے چاہ ہے چینی ہے یہ بھی آج کے دن وہاں وطن ہو رہا ہے ایک چیز اور سوال آتا ہے تمام آجن بندو ہو یہ تو میں ملدب سیدھے روپ سے میں کہہ سکتا ہوں حالانکہ سبھی دھارمک پروتی لوگ دان پونے میں زیادہ آگے رہتے ہیں لیکن مہاجر مندو کچھ زیادہ ادھک رہتا ہے اس کا کیا کرن پٹکل چلا آ رہا ہے یا پھر کچھ آستہ زیادہ ہے ہم لوگوں کو ہماری بجرگوں کی بہت بڑا آشیرواد ہے کہ جتنا آپ اچھے کارے میں پیسہ لگا ہوگے اتنا ہی آپ کا پیسہ بڑھے گا وہ ساب سے ہم لوگ کو دھارمک میں جرورت مند لوگوں کو دینے میں بہت مجھا آتا ہے دینے میں بہت مجھا آتا ہے تمام باتیں نکل کر آئی ہے تمام وہ سکسیت ہمارے ساتھ میں ہیں جنہوں نے بہت بے باقی سے جرائے رکھی ہے کہ کس طریقے سے یہاں کے لوگوں کا رجحان ان کے پرتی ہے اور اس کو اور بھی ڈولپ کرنا چاہیے ایک ویلکم ہونا چاہیے جب بھی آئے تو ایک اس ڈشٹی کون میں ان کا ویلکم ہونا چاہیے کہ ایک میزوان کی روپے ہونا چاہیے نہیں ہے کہ ان سے زیادہ ایکسپیٹیشن کیا جائے کیونکہ جس طریقے سے لوگ کئی لوگوں کی کچھ لوگوں کی یہ میں سب دہ کچھ لوگوں کی اس طرح کی پروتی ہوتی ہے کہ مہازن بند ہو آئے ہیں کچھ پرابٹ کر لیں ایسا نہیں ہونا چاہیے ساتھ ہی جو ہریٹیز اس کو برکار رکھے اس کو کنٹینیو ایک بزنس کے روپے ڈولپ کرے یہ تھرڈ جنریشن کو میسیج دینے کوشش کریں گے جس طریقے سے اگر کلچر رہے گی ہریٹیز رہے گا تو آنے والا وقت یہ پریٹن کو بڑھاو ملے گا ہے تمام سکاورٹی لوگوں کی یہ بھومی کا ہے اور ساتھ ہی یوں کہیں کہ بزنس کے روپ میں سنبھاؤنا یا سرکار اس وشے پر دھیان دے کئی چیزیں نکل کر آئیے اور واقعی اس طرح کا یہ ایک وہ سمو ہے جو ساتھ میں اپنا کالٹی والا ٹائمز سپینڈ کرتے ہیں یہاں پر اس میں سکدک کی باتیں کرتے ہیں ساتھ میں پورے سال بھر کی انرجی یہاں سے ملتی ہے وہ چاہے ساکمری ہو چاہے سالہ سربالا جی ہو چاہے سیکاورٹی کا کھٹو شام جی میلا ہو اور اس طریقے سے گیٹ ٹو گیدر ہونا یہ وہ چیزیں دکھاتی ہے کہ اس بہانے رازستان کے سنسکرٹی اور ہریٹیز پروپرٹی جو ان کی دھروہر ہے اس کو سنبھالنے کے روپ میں اس کی ساٹھ سنبھال بھی ہو جاتی ہے اور اپس میں سکدک کی باتیں جاتے ہیں نسی طریق سے آپ تمام مدھائی کے پاتر ہو ہم آپ کو بہت بہت آپ کو دھنیوات دیتے ہیں لگاتر آتے رہی ہے اسی طریقے سے اور شکاورٹی کو بڑھاتے رہی ہے ہمارے بچ میں ایک ویازی موجود ہے ویازی سے بات کرنے ضروری ہے کہ ویازی بینہ سارا کچھ ادھور ہے ویازی سمالتے ہیں ویازی آپ بتاؤ ویازی یہ مجھے بتائی کہ آپ لگاتر کوشش کرتے ہو سمالنے کی ایسا اسے راتا ہے بلارہ سے آپ سمندھ رکھتے ہو تو من میں کیا بھا ہوتے ہیں میں سب سے پہلے تو آپ کے چینل کے مادم سے آپ کو دھنیوات دینتا ہوں کہ آپ نے ایسی مہان بھبوتیوں کا آج انٹریو لیا ہے کیونکہ ان سے میں جب سے پانچ سال پہلے ساکمری میں ملا تھا ساکمری ماتا ہماری کل دیوی ہے وہاں میں ان سے ملا تھا تب سے لگاتار میں ان کے سمپرک میں ہوں اور یہ ایسی مہان بھبوتی ہے کہ یہ برابر یہاں کا جو دھارمی پروگرام ہوتے ہیں ساکمری ہو چاہے سالہ شروع سب جگہیں یہاں آتے ہیں اور یہ دان دھرم کی بھومی سے بیلوم کرتے ہیں دان اور دھرم کی بھومی شہکہ وٹی کی اپنی بھومی اس سے بیلوم کرتے تو یہ تو ان کے بلیڈ میں ہے دان اور دھرم اور دھرم کو بھڑھانے والی اگر کوم ہے اپنے اندوستان میں تو یہ مہاجن کوم ہے یہ سبھی کو ساتھ لے کے چلتے ہیں اور ایسے لوگوں کو پرموٹ کرنے کے لیے میں آپ کے چینل رازتان ٹائمز کے مادے میں سے سرکار سے بھی اپیل کروں گا کہ ان کی جو یہ یاترہ ہے جیسے یہاں رازتان میں دھرمی پریٹن کو بڑھاؤ دینے کے لیے تیرسی یاترہ سکیم چل رہی ہے ویسی ان کے لیے بھی کوئی ایسی سکیم ہو پرواشی رازستانیوں کے لیے جو اپنے دھرمی چھتروں میں اپنے سانس کرتے دھراور کو بچانے کے لیے آسکے ایسی یاترہ ہے ان کو نسلک ملے اور آنے والی جو ان کی پیڈی ہے ان سے بھی میرا انورد رہے گا کہ وہ اپنے جو نیٹیو پلیس ہے ان سے کھاوٹی کی جو دھرہور ہے ان کو بچانے کا پریاث کریں بہت اچھی بات وکھیل صاحب ویاس جی نے کہی ہے کہ تیسری پیڈی کو بھی جوڑنے کے لیے نیزی ستر پر بھی کاری ہے اور سرکار بھی ان پرواشیوں کا ایک ویسیس روپ سے ایک الگ طریقے سے کوپریٹ سہیوگی نیچر ہو واقعی تبھی جا کر یہ دھرہور سرکشت رہے گی تبھی تمام چہرے ہمیں لگاتا ہے دیکھنے کو ملیں گے اور بہت خوشی کی بات ہے اور ہم سب لوگ تیار رہیں گے ان کے لیے اور آنے والے وقت میں راجستان کے سنسکرتیوں آگے بڑھانے کے لیے تمام چہرے سے بہت بہت دنیاوار آستان ٹائم سے باچت کرنے کے لیے ایک بات کچھ نکل کر آرہی ہم جانا چاہیں گے بلکل بتائیے کچھ ویسیس یہاں پر سڑکوں کا ان کا اتنا اچھا اب یہ ڈیولپمنٹ ہوا ہے میں میری ڈیولپمنٹ ڈاٹر کو لے کے آیا تھا تو وہ بولے یہ تو ڈیزرٹ ہے ہی نہیں یہاں پر ڈیزرٹ ہے ہی نہیں جب جیسل مر گئے تھا تب ان کو لگا کہ ہاں یہ ڈیزرٹ ہے تو اتنا اچھا ڈیولپمنٹ آیا ایکنومیکل ڈیولپمنٹ یہ دی یہاں پر سرکار کرے تو میرا خیال ہے کہ کچھ پیڈیا تو جرور یہاں پر انٹریسٹ لے گی یہاں پر انفورچنیٹلی ایکنومیکل ڈیولپمنٹ نہیں ہے انڈسٹریل ڈیولپمنٹ جہپور جھوڈپور یہیں پر سمیت رہ گیا ہے اپنے شکھاوٹی وغیرہ میں نہیں ہے یہاں پر اس ڈنگ کا کوئی ڈیولپمنٹ اس میں پرموشن تو گورنمنٹ کوئی کرنا پڑے گا یہاں پر اس ڈنگ کے کوئی چیز ہو جائے تو میرا خیال ہے ہم لوگوں کے نئی پیڈی بھی کچھ اچھ تک جرور یہاں سے جھڑے گی یہ دس منٹ کی بات چیت میں کچھ اچھی بات نکل کر آئی ہے یہ بھی بہت بڑی اچھی بات ہے اور انہوں نے اس گہرائی سے اس چیز کو دیکھا ہے اور کہیں نہ کہیں یہ میسیج ہے کہ آنے والے دنوں میں رازستان کا اچھا سمیں آئے گا اور جس طریقے سے یہاں سیمنٹ پلانٹ آ رہے ہیں جس طریقے سے ریکستان میں ریفائنڈری بارڈ میجر سلمیر میں آ رہی ہے اور دیش کی آرہ تک اس میں بھی اچھا کسا یوگدان دیں گے تو آنے والے دنوں میں رازستان کا اچھا بہوشی ہے ہم ایسی امید کرتے ہیں کہ اپنے تیسری پیڈیو کو بھی جوڑیں گے کیونکہ ادھونیک ویچاروں کے ساتھ میں وہ دیش کا بہوشی ہے دیش کو بدلنے نہ ہوش دھنے والا رہستان ٹائم سے تمام چڑھوں کو باچھت کریں دھنے والا رہستان ٹائم سے تمام چڑھت کریں دھنے والا رہی ہے